بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین آج ہم بنانے لگے ہیں کیمہ نان جس کے لئے نان کی دو جو ہم پہلے بنا کر رکھ لیں گے کیمہ کا بعد میں بتائیں گے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ جس میں جسٹ داتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں ریسپی آپ کو مل جائے گی 1 kg ہے یہ پلین فلاور 2 ٹیبسپونز بنے دا ڈالی ہے شگر کے سالٹ 2 ٹیسپونز ٹون ہافی کر لیتے ہیں چھوڑ یہ سالٹ چلا گیا اور زیست جائے گی یہ مطلب انسٹنٹ والی ہے اس کو بگوکے رکھنے والا چکر نہیں ہے یہ ڈیریکٹ ڈال سکتے ہیں اس لئے اس کو ڈیریکٹ ہی ڈال دینا ہے یہ ون ٹیبسپونز یہ کہہ لیں ون ان ہاف اور یہ کوئیل ون تھائیڑ کپ ہے دیکھ لیں اتنا فور ہے سارا کچھ ڈال کے اس کو لا خ دینا ہے گوندنے کی کم اپنا کام کرے گا اور ایسے ہی سیم یہ یوگرٹ ایک کپ کی میجرنگ ادھر ہے تھوڑا سا کم ہے ایک کپ سے تو یہ لیا ہے پانی رون ٹمپریچر پر جیسے ہلکا سا وارم لیا ہے ایک کپ کے ساتھ نہیں گونتے ہیں تو اس کا دیکھوں کہ کتنا ڈیوز ہوتا ہے ایکسٹرلے لیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے چاہے کالیں زیادہ ایک دم سے ڈالیں سارے کو اب ہم اس کو ڈال لگا دیں گے گوندنے کے لیے کیونکہ اس کو گوند کے بھی رکھنا بڑتا ہے پیو آورز جی جلدی میں آٹا پہلے گھون دیا کہ اس کو ٹائم چاہیے ہے تو پھر ہمیں ٹرن ریسپی دینے پڑی تھی یہ فیلحال میں نے یہ پانی یہ ڈال دی ہوں یہ ہنڈرڈ ہے جس کو میں نے صرف اس کو ایسے نا رنس کیا ہے جوگر ٹوالٹ ہنڈرڈ این ففٹی ہے یہ باقی کا دیکھتی ہوں اور کتنا جاتا ہے یہ ڈو کو اچھی طرح ہم نے گوند لیا تھا اب اس کے اوپر اوئل لگا کے اس کو رکھ دیں گے کلنگ فرم لگا کے بس اس کو گرم جگہ پر رکھنا ہوتا ہے یہ ضروری ہے اس کا یہ تو ایسے بھی پتا ہوا لیکن چلو کسی کو اگر نہیں پتا یہ کیما مکسٹر جو بنانا ہے نان کے لیے فلی یہ لام کیما لیا ہے اب اپنی چوئس کا لے لیں جو بسند ہے 1 kg لیا ہے اور اس کے اندر جائیں گے یہ ریڈ چیلی کرسٹ چیلی موٹا کٹا ہوا ہے یہ زیرہ ایسے موٹا موٹا کٹا ہوا ہے دھنیا سالٹ اور ادھر لہسن ادرک اور یہ پانچ ہری مرچے ہیں دو چھوٹے سے پیاز ہیں ان سب کو کٹھائی چوب کر لینا ہے یہ سارا بلینڈ کر لیا ہے ایسے چوب کر کے نا تو بہت اتنا کڑوا ہے اس کی سمیل مجھے نظر بھی نہیں آرہا ہے آنکھوں میں پڑ رہا ہے تو بس یہ ڈال کے تو اندر اپنے سپائیس ڈال کے مکس کر لیں گے آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ کر لیں اگر آپ کم مرچ کھاتے ہیں تو کم کر لیں ہم نے تھوڑا سا سپائیسی رکھا ہے اس کے اندر جانا ہے نا پھر وہ فکا سا ٹیسٹ نہیں دے جی نان کے اندر ہاں جی ذرا سپائیسی ہوگا تو اچھا لگے گا ہینڈ واش کیے ہوئے ہیں اس کا وہم نہیں کرنا گلو کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے لیکن بس ایسے ایسی لگتا ہے ہمیں سا ہاتھ اندر میں نے تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیا تھا ہینڈ فل کے جتنا آپ ایسے مکس کر کے اپنے سپائیسی چیک کر سکتے ہیں اگر کچھ کمی بیشی ہو تو کر لیں ایسے مکس کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈالا وہ زیادہ ہے آپ کے حساب سے بس دیکھ لیں ایک جان ہو جائے سارا نا سارے سپائیسی پورے کیمے میں اچھی طرح مکس کریں جب یہ مکس ہو جائے نا تو پان میں تھوڑا سا بنا کے نمک میں چیک کر لیں کچھ زیادہ یا کم کم رگا ہے تو اور ڈال لیں پھر اگر آپ کو پسند ہے جو موٹا کھوٹا ہوا دھنیا ہے وہ بھی تھوڑا ڈیڈ ٹیپل سٹون کے جتنا کر رہے ہیں ہمیں بہت پسند ہے لیکن آپ کو پتا جیسے بچوں کو اسے ہوتا ہے اسی چیزوں سے نا وہ کہتے ہیں ہمارے دارتے ہیں ڈالتے ہیں چلو ہم بھی خوش وہ بھی خوش تو بس آپ اس کو ایسے ہی کور کر کے نا فریج میں رکھ دیں گے جب تک نان کی ڈور ریز ہو چاہے گی تو پھر اس کو فلن کر کے انشاءاللہ ہمارے لئے یہ بھی ٹھیک ہے گرمی نے چار گھنٹے کے لئے رکھا تھا ہمارے لئے چار گھنٹے کے لئے رکھا تھا ایک تو اوپر بھی پہنچ گیا ہے لیکن اس کا آپ دیکھ لے نہیں جیسے آلو والے کا بنایا تھا سیم ویسے ہی بس فلنگ اندر رکھ کے نا کی امم کی تو ایسے کٹھا ہی کرنا ہے پوٹلی بن گئی ہاں جی بس پوٹلی بنانی ہے اور اس کو پھر ذرا ہاتھ پر گھما لیں گے کہ کام پکا ہو جائے پوٹلی کو گھرا لگ جائے بس ایسے ہی ون ون کر کے سارے پھر بنا لیں گے پھر ذرا ہاتھ سے ہلک آسا کر لیتے ہیں پھر تھوڑا رولنگ پین کے ساتھ بڑھا لیں گے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تباہ کے اوپر پہلے ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ کرنی ہے ہم نے اس کے اندر گریل کے اندر کیونکہ ہم ہمیشہ ہی بناتے ہیں ہمیں ایسی لگتا ہے ہم سر ہلکے سے ہاتھ سے اس کو ایسے بھیل لیں زور سے کریں گے نا وہ نیچے چپک جائے گا کیمہ ہے نا اندر اور اس کے اندر بھی انین وغیرہ ہے جیسے تو بس ایسے ہی اب اٹھا کے اس کو ہم نے تباہ کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے اوپر جو ڈالا ہوا ہے اس کے ایک سائیڈ دیکھیں گے نا زورا ایسی بھول سی ہوگی نا تو بس اب اس کے اوپر پانی لگا کے اس کو بھیل بھرک دینا ہے اس کے اوپر دودھ بھی لگا لیتے ہیں لوگ یوگرٹ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جو مرضی لگا لیں ہم بیسے پانی ہی لگا لیتے ہیں تو ہمیں یہ ہی صحیح رکھتا ہے اچھے طرح سے جیسے سارا ایسے پانی لگا کے اس کو بس گرل میں رکھ دینا ہے سارے نان نا ایسے ہی پیڑے بنا کر تو بنانے ہیں ساتھ ساتھ تبا والا بھی کھو رہا ہے ساتھ ہم نے جو گرل میں رکھا ہے وہ بھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ جو گرل میں رکھا ہے یہ ابھی گولڈ نہیں ہوا ہے ہو جائے گا نائس ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے نام ڈیڈی ہو گئے ہیں بہت اچھے دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں کیما کوک ہو گیا ہوگا اتنا موٹی ریئر نہیں ہے اور یہ کافی ٹائم کے لیے اٹھو گابے بھی کوک کیا ہے پھر اس کو گرل میں کیا ہے تو بہت اچھے اور مزے کے بنے ہیں اتنی اچھی سمیل آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا ضرور بتانا اور بتانا آپ کے کیسے بنے یہ والی ریسپی پہ ضرور بنا کے دیکھنا انشاءاللہ اچھے ہی بنیں گے یہ تقریبا 11 پیس بنے ہیں یہ 11 نان بنے ہیں ہمارے اور اچھے کتنے سمیل آ رہے ہیں چھوٹے بھی نہیں ہیں موٹ یہ ایک کھا کے فیلنگ ہوگا یہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی ریسپی کا اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز ٹرائی ضرور کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اندہ پھر حاضر ہوگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ